رزقِ حلال دے مجھے اے میرے کبریاں دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں حضر معمول اس سلسلے میں آپ کے سوالات شامل ہوں گے اور انشاءاللہ عزوجل دار و لفتہ اہل سنت کے مفتی علی ازغر اتاری المدنی صاحب اس کے جوابات انشاءاللہ عزوجل ارشاد فرمائیں گے ہمارے پاس سوشل میڈیا سے بھی سوالات ہیں لیکن پہلے درود پاک کی فضیلت سلسلے میں شامل کریں گے پھر انشاءاللہ عزوجل سوالات کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں نبی کریم روف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زیشان ہے جو ایک بار درود پاک پڑتا ہے اللہ عزوجل اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے اس کے دس گناہ مٹاتا ہے اور اس کے دس درجات بلند فرماتا ہے سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے پہلے سوشل میڈیا پہ ایک سوال کیا ہی ہے مفتی صاحب سے مفتی صاحب ارسلان احمد ہیں اور انہوں نے سوال کیا کہ سود کی جہاں میں معنی تعریف بتا دیجئے تاکہ کسی بھی کمپنی میں کام کرتے وقت ہم یہ جان سکیں کہ کمپنی سود سے پاک ہو کر بزنس کر رہی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء بالمسولین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سود کی جو تعریف ہے اس کا نہ صرف بیان کرنا مشکل ہے بلکہ سیکھنا بھی کچھ مشکل کہاں میں سود کی اصل میں اقسام بہت زیادہ ہیں اور ہر قسم کی جدہ گانا تعریف ہے جو سب سے مشہور سود ہے جسے ریبن نسیعہ کہتے ہیں اس کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ اضافہ یا زیادتی جو معاوضے سے خالی ہو ہر وہ معاوضے سے خالی ہو کہیوں کہیے کہ ہر وہ اضافہ جو معاوضے سے خالی ہو وہ سود کہلاتا ہے اب مثال کے طور پر کسی نے ایک لاکھ روپے کسی کو کرزہ دیا اب وہ واپسی پر بل فرض ایک لاکھ سے اوپر کچھ لیتا ہے ایک لاکھ دو ہزار روپے لیتا ہے یا ایک لاکھ پانچ ہزار یہ دس ہزار واپس لیتا ہے تو ایک لاکھ روپے جو دیئے تھے دینے والے کو وہ ایک لاکھ تو وصول ہو گئے پلس کچھ اضافہ بھی وصول ہوا اب یہ اضافہ کس چیز کے مقابلے میں ہے اس اضافے کے مقابل کوئی بھی چیز نہیں ہے تو یہ آپ یہ موبائل بیشتے ہیں اور اس کے بدلے میں قیمت حاصل کرتے ہیں تو اس پوری قیمت کا جو معاوضہ ہے یعنی اس موبائل کا جو معاوضہ ہے وہ پوری قیمت ہے تو وہ جو قیمت ہے وہ ایک معاوضہ کے بدلے میں ہے اس کا بدل موجود ہے معاوضہ کے طور پر ہے لیکن قرض میں جب زیادتی لوٹائی جاتی ہے تو وہ جو اضافہ ہوتا ہے وہ اضافہ خالی ہوتا ہے اگینسٹ سے اس کے مقابل میں کوئی بھی چیز نہیں ہوتی تو یہ ہے ریبن نصیح اور یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ سعودی بنیادوں پر قرضہ لینا اور دینا دونوں حرام کام ہیں لیکن سعود کس سطح پر جاری ہوا ایک مثال ہے ایک شخص نے جو ہے وہ ایسا کر لیا بعد میں توبہ کے توفیق ہوتی ہے یا ماذا اللہ توبہ بھی نہیں کرتا تو اب سمرات کو ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی قرضہ کر کس نے لیا اس سے کاروبار کیا اس کے نتائج کیا نکلیں گے تو جس نے سعودی قرضہ لیا ہے تو وہ جو رقم ہے وہ تو قرض کے طور پر آئی ہے وہ رقم تو حلال ہے وہ رقم حرام نہیں ہے وہ عمل حرام تھا کہ جن شرائط کے ساتھ اس نے لیا وہ عمل حرام ہے تو یہ رقم جو قرض کے طور پر آئی ہے یہ پاک رقم ہے اس سے کاروبار جو کیا وہ بھی حلال کہلائے گا لیکن جب یہ اس رقم پر اضافہ اٹھائے گا وہ اضافہ سعود ہے اصل میں وہ اضافہ مال حرام ہے اس سے پھر جو بھی تفریہ جاری ہوں گی وہ اس کے اوپر جاری ہوں گی لیکن ایسا معیدہ کرنا جائز نہیں ہے ایسا معیدہ کرنا ظاہر بات ہے حرام ہے اور جو بھی مضمت بیان کی گئی قرآن کریم فقان حمید میں سعود کے تعلق سے وہ اسی عمل کے بیان کی گئی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ سعود کی بعض اقسام وہ ہیں جس کا تعلق اشیاء کے تبادلے سے ہے پھر سونے کے بدلے سونا لوٹانا یا کرنسی کے بدلے کرنسی لوٹانا ہمجنس اشیاء کے بدلے ہمجنس اشیاء لوٹانا تو یوں پوری ایک تقسیم کاری ہے اور تقسیم مندی ہے اب یہ سعود کی اوپر بھی گو چل رہی ہے ہاں سعود پر ایک کلام چل رہا ہے اور سعود کا سرسر میں سے ایک سرسر میں میں نے تفصیل کے ساتھ اس بات کو جائے وہ بہین کیا تھا کہ سعود کی تعریف کس طاقت ہوتی ہے تیسری صورت بن جاتی ہے شبہ ربا کی بہت سارے امور ایسے ہوتے ہیں جو شبہ ربا ہوتے ہیں تو اولاً تو بات یہ ہے کہ سعود کی تعریف نہ تو ایک سوال میں پوچھی جا سکتی ہے نہ ایک سوال کے جواب میں بتائے جا سکتی ہے بالفرض بتا بھی دی جائے تو اوپر سے گزر جائے گی اس کو سیکھنا پڑے گا اور علماء کے پاس بیٹھ کر سکھنا پڑے گا کتب پڑھنی پڑیں گی پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جس کمپنی میں کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کمپنی کی ہر ہر معلومات کا علم ہو یہ ممکن نہیں ہوتا بھر ٹھیک ہے کوئی بندہ اکاؤنٹ میں ہی جائے گا تو شاید اسے پتا چل جائے گا کیا لیندن ہو رہا ہے تو ہر ملازم کو نہیں پتا چلتا ہے کمپنی کیا کر رہی اور کیا نہیں کر رہی تو جو چیزیں ظاہر نہیں ہیں ان پر پکڑ بھی نہیں ہیں ان معنی میں لیکن کمپنی کی پروڈیکٹ کیا ہے یہ تو سب کوئی پتا ہوتا ہے تو کمپنی اگر پروڈیکٹ حلال ہے مطلب وہ کپڑا بناتی ہے یا وہ دوائیاں بناتی ہے یا وہ حلال چیزوں کی پروڈیکٹ بناتی ہے تو ایسی کمپنی کی نکری کرنے میں تو حرج نہیں ہے اب اگر وہ کسی پیمانے پر جزوی طور پر پینک میں پیسہ رکھوا بھی دیتی ہے تو اس کی آل لیڈی حلال آمدنی تو آ رہی ہے اور سب سے بڑا جو اس کا آمدنی کا ذریعہ ہے وہی تجارت ہے تو ایسے میں اگر اس نے صورت پر پیسہ رکھوا بھی دیئے ہیں تو وہ غالب نہیں ہے پہلی بات تو یہ مکس اب مکس معاملہ ہو گیا جو تنخواہ ملے گی وہ متعین نہیں ہے کہ مال حرام سے ملے گی تو اس بنا پر ایسی صورت میں نوکری کرنا اسے کمپنیوں میں جائز رہے گا اور جو تنخواہ ملے گی جو کہ متعین نہیں ہے اس کا لینا بھی جائز رہے گا مختصر آپ نے جیسے وضاحت فرمائے ابھی صورت کے اچھی خاصی تفصیل اپنے بیان فرمائی اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمائے کہ تعریف آسان نہیں ہے اب ان کے سوال کا ایک حصہ یہ تھا کہ ہم کمپنی کے معاملات کو پہچان لیں تو یہاں پہ ایک میں عوامی حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ عوام خود بہت خود فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جناب یہ چیز جو ہے یہ سود ہے اور اب کبھی وہ صحیح ہوتی یہ بات کبھی غلط ہوتی یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک شخص سود پہ کام نہیں کر رہا اس پہ تحمل جڑ دی جاتی جناب یہ سود ہے اس کا یہ یہ معاملہ اس کا سود کے زمرے میں ہاتا ہے علاکہ وہ سود حقیقتا ہوتا نہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے جو سودی معاملہ ہوتا ہے اسے اپنی اٹکل سے کہہ رہا ہوتا ہے یہ تو درست ہے تو یہ خود جانچنے کا جو پریکٹیس یہ کہہنا چاہ رہا ہے اس بارے میں سوال تو ان کا بڑا ہندہ ہے اور ایسا سوال ہے جسے پوچھنا چاہیے اس سوال سے ایک دوسرا سوال بھی پیدا ہوتا ہے وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک کمپنی میں کام کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے اب یہ تو خود پورا ایک سلسلہ ہے بلکہ کیا سلسلہ یہ ایک اور سوال ہے تو یہ کامل سنس سے بندہ سوچ سکتا ہے کہ ظاہر بہت ہے ڈیفرنٹ نویت کی کمپنییں ہوتی ہیں تو کس کمپنی کا مطالق میں کیا کیا چیزیں دیکھوں یا کیا کیا چیزیں اصل چیزیں تو حساس طبیعت کے خدشات ہوں گے طبیعت حساس ہوگی وہ توجہ کرے گا اور وہ پھر آکے علماء سے پوچھے گا تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو دیکھنا چاہیے واقعیت میں دیکھنا چاہیے ہاں جن چیزوں میں کنفیزنس ہوں تو وہاں پھر علماء سے رائے لینے چاہیے چھیک اب دو سوالات ایک ساتھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں دو سوالات ہمیں ایک ساتھ دیتی چاہیے ہر میرا سوال یہ ہے کہ ہم جنوروں کا کربار کرتے ہیں ہم مڑی سے مغیشی لاتے ہیں اور بیش دیتے ہیں آگے تو بیش دیتے ہیں آگے تو لوگ مجھ سے پوچھو یہ بتانا ان کو صحیح ہے جب ہم بتائیں گے تو پھر وہ نفع ہے اگر آپ ایک از آردہ لینے اگر پیسیس کا لیا تو آپ ایک از آردہ لینے دو سوالات میں کوئی مہور کیا ہے اس بات پر جتنا نفع لینا چاہیے ایک اور کال دی دی جو علیہ السگرہ تاریخ نگومنٹی تنجاب سے ببت کر رہا ہوں سبز بندی میں آردیوں جو دیتے ہیں اپنے ذینیدار کو اپنا خاد بیج وغیرہ دیتے اس کے زمینے میں ایک امال ہماری آرد پر آئے گا ہم کمیشن کاٹیں گے اس سوالے سے ہمیں کوئی شہد رحمہ چاہیے ٹھیک جیت رہتے ہیں آپ کے سوال کر رہا ان سے پہلا سوال جو ہے کہ ببیشی کی قیمت خرید پوچھتے ہیں تو یہ بتاتے نہیں اور دبردستی پوچھتے ہیں پھر بتائیں تو کہتے ہیں جناب ایک ہزار منافع لے لو تو اس بارے میں کیا رہے ہیں اہلِ علم کتاب پڑھتے ہوئے اور پڑھاتے ہوئے ایک اسطلعہ استعمال کرتے ہیں کہ یہ جو قید ہے یہ احترازی ہے یا اتفاقی ہے ٹھیک ہے تو یہاں مویشی کا ذکر احترازی نہیں ہے اتفاقی ہے ٹھیک ہے یعنی جو سوال ہے اس کا تعلق صرف مویشی سے نہیں ہے ہر مارکٹ تقریباً ہر مارکٹ سے ہے کہ جناب اس کو بیشتے وقت کہ پوچھے کہ کتنی کی خریدی آپ نے تو دکاندار کو بلا شبہ یہ حق حاصل ہے کہ وہ نہ بتائے ٹھیک ہے اور گاک کو بھی یہ سوال پوچھتے ہوئے تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ موقع ہے یا نہیں ہے مقاصد کیا ایسے ہیں کہ یہ سوال پوچھنا ضروری ہے پوچھا بھی جا سکتا ہے پاس جوگوں پر بلکہ بے مرابحہ جو ہے اس کی تو بنیاد یہ ہے کہ سودا گاک کی خریداری کے بنیاد پر ہوگا ٹھیک ہے گاک کو یہ چیز کتنے میں پڑی ہے اس کی بنیاد پر سودا کریں گے اس کو بتانا پڑے گا اس کا نام ہے بے مرابحہ بے الامانہ بھی اسے کہا گیا ہے ٹھیک ہے تو جواب تو میں نے دے دیا کہ ان کو اپنے موشی فروخت کرتے ہوئے قیمت بتانا ضروری ہو ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے اس لئے جائز ہے قیمت نہ بتائیں ہاں جھوٹ نہ بولیں ٹھیک ہے جتنی خریدی ہے اس کو جو ہے وہ زیادہ رکھ کے بتائیں کہ میں تو اتنی خریدی ہے ظاہر بات ہے جب جھوٹ بولیں گے تو جب دوسرا پہلو جو انہوں نے بیان کیا کہ آپ قیمت خرید بتاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ لو بھئی ایک ہزار روپے رکھ لو یا کوئی اوپر نیچے کر کے اتنا منافع لے لو اتنا زیادہ کیوں لے رہا ہوں تو اس بارے میں ٹھیک ہے وہ آفر کرتے ہیں بارگننگ کے تو جائش موجود ہے نا ٹھیک ہے جب انہوں نے قیمت بتا دی ٹھیک ہے تو سامنے والا تو بارگننگ کرے گا ٹھیک ہے وہ مجبور محض تو نہیں ہے کہ انہوں نے جو قیمت بول دی اس میں وہ خرید کر لے جائے گا ٹھیک ہے اسے حق تو حاصل ہے نا کہ وہ بارگننگ کرے ٹھیک ہے پھر جس قیمت پر دونوں کا اتفاق اس پر صدا ہو سکتا ہے لیکن وہ یہ تو نہیں دیکھ کر سکتے خریدار کے بھئی بس اتنا ہی پروفٹ لے لو اتنا صحیح ہے وہ آفر دے سکتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے بیچنے والے کوئی چار پیسے رکھنے ہوتے ہیں ظاہر بات سے تو وہ اگر چار پیسے رکھ کر بیچنا چاہ رہا ہے تو اس میں کیا کا بات ہے ٹھیک ہے اسے دوسرا سوال تھا ہمارا پنجاب سے آپ کے ہمنام تھے جی جی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آرتی سبزی بڑی میں زمیداروں کو خاد اور بیچ وغیرہ دیتے ہیں پھر کمیشن کی کچھ امید رکھتے ہیں ان سے کمیشن کا ہاں بعض آرتی جو ہیں وہ کہ ٹھیک ہے آپ جاؤ اور جہاں بھی اس طرح کے دکانے ہیں ان سے پیسے لے لو اور ہم ان کو پیسے دے دیتے ہیں ان سے مال لے لو ہم پیسے دے دیتے ہیں تو یہ کرزہ دیتے ہیں اب اس کرزہ دینے کی غرض اور گائت یہ ہوتی ہے کہ یہ اب باؤنڈ ہیں کہ انہی کے ٹھئیے پہ آ کر مال بیچیں گے کسی اور آرتی کے پاس مال نہیں بیچ سکتے اس لیے کہ ہم نے تو آپ کو کرزہ دیا تھا ٹھیک ہے تو ظاہر بات ہے ابھی اس لیے کے شروع میں بات چلی تھی کہ سودھ کے ایک بہت تفصیلی تشریح ہے اور کافی اس کی صورتیں ہیں تو یہ بھی ایک سودھ کی صورت ہے کہ کرز دے کر اس پر ٹھیک ہے پیسے تو نہ لیا جائیں لیکن دیگر ذرائع سے نفع حاصل کیا جائے تو حدیث پاک میں ارشاد ہوا قل و کرزن جرہ منفعتن فہوا ربا ہر وہ کرز جس پر نفع لیا جائے فائدہ اٹھایا جائے وہ سودھ ہوتا ہے تو آرتیوں کا ایسا کرنا جائز نہیں ہے دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جو اس طرح کی دکانیں ہوتی ہیں جن کی جیسے جو خاد وغیرہ بیچتے ہیں بیچ وغیرہ بیچتے ہیں ان کی خود کے کانٹے ہوتے ہیں یا وہ خود آرتی بھی ہوتے ہیں تو وہ خود کرزہ گراتوں نے دے رہے ہوتے ہیں بیچ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کو ادھار بیچ دیتے ہیں لیکن اس شرط پر بیچتے ہیں کہ آپ کو ہمارے پاس ہی مال لاکے بیچنا ہوگا اور کئی اور نہیں بیچیں گے یہ بھی شرط فاسد ہے یہ بھی ایسی صورت ہے جو جائز نہیں ہے ٹھیک ہے اسے اب یہ بہت کثیر الوقوع مسئلہ ہے تو اگر کوئی اس کا حل وغیرہ ہو حل تو کیش میں کام کرنا ہے جب بھی ادھار میں کام ہوگا تو پھر خرابیاں جنم لیتی ہیں ادھار میں خرد و فرد کرنا فی نفسی تو جائز ہے ٹھیک ہے لیکن ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ خرابیاں خرد و فروق میں کہاں آ رہی ہیں تو میں نے تو یہ اندازہ لگایا ہے کہ خرد و فروق میں زیادہ جو خرابیاں ہیں وہ ادھار کے وجہ سے لازم آتی ہیں تو ادھار کے اندر ہی پنیلٹیاں ادھار کے اندر ہی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو سو داگر کنسل ہو گیا تو پھر ڈیفرنس لیا جاتا ہے ادھار کے اندر ہی چھ منہیں کا ادھار دیا تھا آٹھ مینے ہو گئے اب وہ کہتے ہیں ہم آٹھ مینے کی مطلب آئیں گے یہ خرابی بہت ساری خرابیاں ایسی ہیں جس کی جو جڑ ہے وہ ادھار ہے تو ادھار سودے نازک زیادہ ہیں نازک زیادہ ہیں تو ان میں شریر نمائی سے ہرگز غفلت اختیار نہ کی جائے سودوں کے اندر جو بھی نیا موڑ آئے اس پر پوچھ لیا جائے کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک انشاءاللہ عزوجل مزید آپ کے سوالات شامل کریں گے تین سوالات ہمیں کنٹینیو دے دیجئے گو میرے نام ہے محمد اسمان اور محبوب سے بہت رہا ہوں ہوں میں یہ پوچھنے جاتا ہوں اچھا ایک ساتھ پہ کام کیا جا سکتا ہے کاروبا یعنی کہ قسطوں پہ کیوں بھی جا سکتی ہیں چاہ یہ حلال ہے اگر نہیں ہے تو وہ بھی بتا دیں یا اگر کسی طریقے سے یہ حلال ہے یا ایسے کوئی مسائل ہیں تا وہ بھی بتا دیجئے ٹھیک ہے جی بتاتے ہیں اسمان بھے دوسرا سوال بھی جئے احکام تجارت میں کمپنی تنخواہ کے ساتھ پروڈکٹ کمپلیٹ ہونے پر تین پرسنٹ یا لمسم رقم دیتی ہے کیا یہ پرسنٹے یا لمسم رقم ملازم کے لیے جائز ہے احکام تجارت میں دوسرا میرا سوال یہ ہے کمپنی تنخواہ کے علاوہ بونسز وغیرہ بھی دیتی ہے کیا یہ ملازم کے لیے جائز ہیں ٹھیک ہے جی جواب لیتے ہیں ایک اور سوال دے دیجئے گا مبارک حسین بات کر رہا ہوں میرا سوال جی ہے اگر کسی بنگ سے لون جائے کے کاروبار کر سکتا ہوں میرے بات سے یہ اور وسائل نہیں ہے تو کیا میں بنگ سے لون لے کے کاروبار کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جی آپ کو بھی جواب انشاءاللہ حسین صاحب سے لیتے ہیں پہلا سوال جو اس وقت آیا ہمارے پاس کہ عثمان بھائی ہیں لاہور سے قسطوں کا انسٹالمنٹ کا جو کاروبار ہے جائز ہے حلال ہے یا نہیں ہے یہ ہمارے سسرے کا ایک صدا بار سوال ہے بلکل اور اگر میں نے کہا نہ ہوتا کہ بھئی اسے ہر ہفتے نہ چلائے کرو تو شاید یہ ہر ہفتے ہی چل رہا ہوتا بلکل ایسا ہی ہے ہر ہفتے ہی تقیب میں اس موضوع پر کالے آتی ہیں یہ ایک دو تین ہفتے بات ہی دے دیتے ہیں تو اصل مسئلہ عوام کو ہوتا ہے کہ وہ بار بار ایک ہی جواب سن کر اکتہات کا شکارت نہ ہو جائیں اور جو اور دیگر ضروری مسائل ہیں وہ بھی شامل ہونے چاہیے ہیں ظاہر بات ہے بیل مجھے اکتاڑنے ہوتی ہے الحمدللہ جواب ارز کا دیتا ہوں اس سے آپ تو ہفتے میں کئی دفعہ فرماتے ہوں گے اس سوال کا جواب ارشاد فرماتے ہوں گے نہیں ایسا نہیں ہے میری پبلک ڈلنگ نہیں ہے ہری میں دارالفتہ میں لوگوں کے سوالات کے جوابات نہیں دیتا نہ فون کے جوابات دیتا ہوں نہ میل پر جوابات دیتا ہوں اور جو مجھے پرسنلی فون کرتے ہیں تو میں ان میں سے بھی بہت کم فون اٹھاتا ہوں اور شاہد و ناظر فون اٹھاتا ہوں اور بعض کو تو سوال سن کے کہہ دیتا ہوں کہ بھی دارالفتہ پر فون کر لو یعنی جوابات دینے کے لئے دارالفتہ ہی کا نمبر تو ایسا نہیں ہے کہ میں جوابات دے رہا ہوتا ہوں ایسا نہیں ہے اور اہم ترین کام ہوتے ہیں وہ دارالفتہ انجام دینے پڑھتے ہیں تو قسطوں پر کام کرنا دراصل ایک ادھار ہی کی ایک شکل ہے ادھار پر خرید و فون کی ایک صورت ہے تو وہ جو میں نے کچھ در پہلے عرض کیا تھا کہ ادھار جہاں لیندن ہوتا ہے وہاں زیادہ احتیاط کے معاملات درپیش آتے ہیں تو قسطوں پر کاروبار کرنا خریدنا بیچنا ہے تو جائز یہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جو شریعت کی تعلیمات سے متصادم ہو لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ شرطیں مختلف کمپنیوں نے ایسے رکھ دی ہوتی ہیں جو جائز نہیں ہوتی جیسے مال جرمانے کی شرط ہو گئی کس لیٹ ہونے پر قیمت بڑھا دینے کی شرط ہو گئی اور ڈیفرنٹ شرطیں ہوتی ہیں تو اصل داروں مدار اسی پر ہے کہ شاید لاہور سے تھے یہ جاتا دربار کے پاس دارلفتہ موجود ہے اسی طریقے سے اچھرا مارکٹ میں بھی سنار مارکٹ ہے شاید وہ وہاں بھی دارلفتہ موجود ہے دارلفتہ جا کر جس کمپنی سے ڈیلنگ کرنا چاہتے ہیں اس کا بروشر جو بھی تفصیل نامہ ہو ساتھ لے جائیں وہ دکھا کر پھر رہنمائی حاصل کر لیں اگر اس میں کوئی غیر شریع بات نہیں ہوئی تو ٹھیک ہے جائز کہا جائے گا غیر شریع بات ہوئی تو اس کی طرف توجہ دلا دی جائے گی دوسرا سوال جو ابھی ہم نے شامل کریں کاؤز ان میں سے یہ تھا بابر بھائی تھے اور یہ بھی لاہور ہی سے تھے یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی پروڈیکٹ تیار ہو جاتی ہے تو کمپنی ہمیں لمسم یا تین پرشنٹ کا حساب سے کچھ گفت دیتی ہے پروفٹ دیتی ہے اور اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ ہم زائر سے بات ہے ملازمت کرتے ہیں یہ تنخواہ اس کی لیتے ہیں لیکن پلس پھر وہ کمپنیز بونس بھی دیتی ہیں ملازمت کے تعلق سے تو بہت تفصیل ہے ہر ملازمت ایک ہی نوعیت کی ہوئی ضروری نہیں ہے تو کوئی ملازمت ایسی ہوتی ہے جس میں آفتوار چھوٹی ہوتی کوئی ایسی ہوتی جس میں آفتوار چھوٹی ملتی ہی نہیں ہے کوئی ایسی ہوتی جس میں شفٹوں میں کام چل رہا ہوتا ہے تو وہاں اس کی چھوٹی کا شیڈیولی الگ ہوتا ہے تو اسی طریقے سے کمپنیوں کے اندر جو تنخواہوں کا معاملہ ہے اس میں بھی ایک مختلف طریقے ہوتے ہیں مثال کہ تپر ڈیلی ویجز پر جس ملازم کو رکھا جاتا ہے اس کو روز تنخواہ دی جاتی ہے بعض اس کو ہفتہ بار تنخواہ دی جاتی ہے اب یکر کے اندر جو تنخواہوں کا نظام ہے وہاں ہفتہ بار سیلریہ ملتی ہے وہاں مہینے کا سسٹم نہیں ہے جو میری معلومات ہیں میں بیانی ہوں لیکن جو معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہاں ہفتہ بار جو ہے وہ چلتا ہے نظام تو یوں مختلف طریقے کا نظام ہوتا ہے یہ ہوتی ہے کہ خرابی نہیں ہے پس طریقے کا مختلف ہے تو اگر ایسا ہے کہ تنخواہیں مقرر ہیں تنخواہیں پتہ ہیں اور کمپنی اپنی کسی بھی کامیابی کے موقع پر بونس دے دیتی ہے بہت ساری کمپنییں سال میں ایک دفعہ بونس دیتی ہیں لیکن اگر کوئی کمپنی ہر مہینے بونس دے دے تو کیا حرج ہے سیڈ صاحب کی مرضی ہے جتاں چاہے بونس دے تو اس میں کوئی حرج کی بات تو نہیں ہے تو اگر انہیں ایک سے زیادہ بونس ملتے ہیں یا پرڈکٹ تیار ہونے پر کوئی بونس ملتا ہے تو اس میں کسی قسم کے قباہت نظر نہیں آتی یہ پرسنٹیج سے یا لمسمے دیں جب بھی کوئی حرج دیں اصل چیز تو یہ ایک تنخواہ مقرر ہے تنخواہ مقرر کر دی گئی بونس ایک ہے انعام کہ ٹھیک ہے آپ کو انعام کے طور پر کچھ دے دیا جائے گا ہاں انعام کے علاوہ کوئی اور جہت ہے کوئی اور صورت ہے جو اصل ان کے ذہن میں جو ہے وہ ایک الجن پیدا کر رہی ہے وہ انہوں نے ہاں بیان نہیں کی تو اسے یہ بیان کر دیں کسی سلسلے میں تو پھر ہم اپنے سلسلے میں جو لائیو ہوگا اس میں اس کا جواب دے دیں گے اس سے اگلے مالے جو سوال تھا سائل تھے مبارک حسین کشمیر سے تھے آج کشمیر اور لاہور کی کال آئی ہیں کشمیر سے تھے اور یہ بینک سے کہہ رہے میں مجبور ہوں کام بغیرہ نہیں ہے پیسے نہیں ہیں بینک سے لون لے کر کاروبار کر سکتا ہوں یا نہیں لیکن پاکستان میں تو کوئی ایسا بینک نہیں ہے کہ جو کرزہ دے اور بغیر سود کے دے ٹھیک ہے تمام ہی بینک جو ہیں وہ سود پر کرزہ دیتے ہیں اور سودی کرزہ لینا جائز نہیں ہے سلسلے میں کور کور شامل کرتے ہیں کال دیجئے میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ سر سنا گیا ہے کہ بینکوں میں جو لون لیا جاتا ہے کرز لیا جاتا ہے یہ کرز لینا سود میں داخل ہوتا ہے تو ورائب میرے بانی مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کوئی ایسی ارشاد حل فرما لیجئے کہ ہمیں کرز لینا بھی ہو جائے اور سود بھی نہ رہے ٹھیک ہے جی جواب لیتا ہے جی بھٹی صاحب بینکوں سے جو لون لینا ہے یہ سود کہلاتا ہے تو بینک سے لون بھی لے لیں رکم بھی لے لیں اور سود بھی نہ ہو دیکھیں اداروں کے اندر تو کوئی لچک نہیں ہوتی ٹھیک ہے ادارے اپنے پالیسی کے مطابق ہی لینڈین کرتے ہیں ٹھیک ہے اور بینک کوئی خیراتی ادارہ تو ہے نہیں ٹھیک ہے بیل فیر تو کرنی رہا ہو جو بغیر کسی معافضے کے آپ کو کرزہ دے دے گا ٹھیک ہے نفع نہیں لے گا تو ایسا ممکن نہیں ہے عملی طور پر یہ لوگ ایسا نہیں کرتے ٹھیک ہے ہاں گنجائش کے پہلو وہاں ہوتے ہیں کہ جہاں لچک ہو جیسے انفرادی طور پر یہ کسی دوست سے کسی رشدار سے کسی جاننے والے سے ایسا معاملہ کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتا ہے کہ اسے نفع مل جائے یہ چاہتا ہے کہ اسے کردہ مل جائے اور سودی صورت بھی نہ ہو ٹھیک ہے تو اس پر ایک نہیں دو نہیں درجنوں طریقے جو ہے وہ بتائے جاتے ہیں اور ان طریقوں کے حوالے سے ہم نے بہت تفصیلات بتائی ہیں ایک سسلہ ہم نے بیرون ملک ریکارڈ کیا تھا تو اس کے اندر میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ کس کس طرح جو ہے وہ جب کردہ لینا ہو کسی شخص سے کیا کیا طریقے اختیار کیا جا سکتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ وہ پیکنج یہاں شامل کر دیں اس کا تاکہ ہمارے ناظرین اس کو دیکھ لیں اور پھر ہم اگلے سوال کے ساتھ بڑھتے ہیں ایسے طریقے موجود ہیں جنہیں اختیار کر کر سود سے بچا جا سکتا ہے مثال کے طور پر پہلا طریقہ کہ اس شخص کو کوئی مشینری خرید نہیں ہے اس کے لئے پیسوں کی ضرورت ہے یا اس کی ایک لاٹ آنی ہے یہ خریدنا چاہتا ہے تو کنٹینر آ رہا ہے کنٹینر خریدنا چاہتا ہے یہ اس کے لئے پیسوں کی ضرورت ہے تو یہ دوسرے کو آفر کر دے کہ یار یہ تم خرید لو اتنے کی یہ اس کی مارکٹ ویلیو ہے تم خرید لو گے میں تم سے اتنا نفع رکھ کر خرید لوں گا ایک بادہ کر لے بادہ کر لے وہ شخص خرید لے خریدنے کے بعد اپنے قبضے میں لے لے قبضے میں لینے کے بعد اس کو بیش دے ایک یہ صورت دوسری صورت یہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ مارکٹ دیکھے اس پارٹی تک پہنچے ریٹ پتا چل جائے ریٹ پتا ریٹ تو خیر ہے اور چیز ہے پارٹی کا مرکٹ پتا نہ چلے تو اس کی یہ صورت ہے کہ یہ اس شخص کا وکیل بن جائے خود ہی بن جائے کہ میں تمہاری بنیاد پر ایک چیز خریدوں گا اپنے قبضے میں لوں گا پھر نیپس دوسری ڈیل ہوگی ہے ہماری میں یہ چیز خود خرید لوں گا تو اس میں قیمت تو بتانے پڑے گی کہ یہ چیز اتنے پہلے میں اتنے میں تمہارے لیے خرید دوں گا پھر میں اتنے میں خرید دوں گا لیکن یہ جو وعدہ ہے یہ بیت ہو نہیں ہوئی تو پہلے اس شخص کا وکیل بن کر اس پارٹی سے سارے معاملات تے کر لے اس کے ویر آس میں مال آ گیا بحیثیت وکیل اس کا قبضہ ہو گیا اس کا قبضہ اصل انیویسٹر کا قبضہ ہو گیا اس کے بعد یہ اب اس سے نیڈل کر لے کہ بھی اتنے کا مال میں نے تمہارے لیے خریدہ تھا اور خریدنے کے بعد یہ میں نے قبضہ کر لیا اس پر میری کسٹڈی میں آ گیا ہے میری کسٹڈی میں آنا تمہاری کسٹڈی میں آنا ہے اب یہ مال مجھے بیشتو یہ طریقہ مرابحہ کہلاتا ہے اس میں اصل جو قیمت ہے اس کو بتانے پڑے گی جیسے وہ خود جا کر خرید رہا ہے تو اس کو بتانے پڑے گی میں نے اتنے کا خریدہ اتنے کا آپ کو بیچا ایک تو یہ طریقہ ہو گیا محمد صاحب یہ تو آپ نے کلیر کر دیا اب یہ آپ نے کہا کہ وکیل بن جائے تو ہو سکتا ہے ناظرین نے تو آج تک وکیل کوٹ کچھری میں ہی دیکھے ہوں گے تو کیا کوٹ کا وکیل لانا پڑے گا اس کو وکیل بنانے کے لیے ایک اور جگہ بھی جو وکیل دیکھا جاتا ہے وہ نکاح کے وکیل اس میں وکیل نظر آتے ہیں اصل میں وقالت جو ہے اصل کہتے ہیں نیابت کو قائم مقام شخص جو ہے وہ کام جا کر کرے آپ خود ایک کام کریں یہ بھی آپ کو اختیار حاصل ہے آپ کا نمائندہ جا کر کرے اسی بھی صورتے ہیں آپ کو نمائندہ بنا دینا اس عام طور پر پراپٹی میں پاورا بٹا نہیں دیتے ہیں کہ آپ نے اپنی اختیارات اس سے دے دیتے ہیں آپ ٹھیک ہے تو جیسے کہ آپ سیٹ ہیں اور آپ دفتر میں بیٹے ہوئے ہیں اور آپ کوئی گاڑی خرید نہیں ہیں آپ کوئی اپنا اکاؤنٹ میں مینٹین کرنا ہے سو کام کرنے اپنے ملازمین کو بھیج کر آپ کرواتے ہیں اس ملازمین سارے کام آپ کے لیے کر رہے ہیں وہ خریدیں گے تو وہ مالک نہیں بن جائیں گے مالک آپ ہی بنیں گے کیونکہ وہ آپ کے وکیل ہیں تو اسی بنیاد پر انویسٹر کو اگر یہ ان نہیں کرنا چاہتا انویسٹر کا نمائندہ بن کر وہ چیز خرید لے خریدنے کے بعد قبضہ کر لیا یہ ڈیل مکمل ہو گئی انویسٹر کا مال پہنچ گیا اس نے قبضہ کر لیا اور اس نے پیمنٹ کر دی پیمنٹ ہو یا نہ ہو ایک الگ معاملہ ہے ادھار میں بھی تو خریدار ہی ہو سکتی ہے انویسٹر کا مال آ گیا وکیل کے قبضے میں اب جو وکیل ہے وہ کہتا ہے یہی مال آپ مجھے اتنے مال کے ادھار پر یہ انویسٹر ایک نئی ڈیل کر رہا ہے اس سے اب یہاں یہ وکیل نہیں ہے اب خود ایک فریق اور پارٹی ہے یہ تو کلیر ہو گیا کہ پہلے وہ وکیل بن کر ڈیل کرے گا اور پھر ایک فریق بن کر ڈیل کرے گا لیکن اگر کسی شخص نے مارکٹ میں گیا کوئی مال پسند آ گیا کوئی مشینری پسند آ گئی اس کی ڈیل کر لی کیونکہ ڈیل کرنی پڑتی ہے اب آیا انویسٹر کے پاس کہ میں نے سودا کر لیا ہے اب آپ یہ لے لیں میں آپ کے وکیل بن کے اس مال کو اٹھا لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ سے کر لوں گا تو یہ سودے پر سودا نہیں ہو جائے گا اب وہ طریقہ استعمال نہیں ہو سکتا جو ہم نے پہلے بھیم کیا مرابحہ والا طریقہ قابل عمل نہ رہا جب پہلے ڈیل کر لی یہ مال تو اس کا اپنا ہو گیا یہ آگے اس وقت تک بیچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ قبضہ نہیں کر لیتا اس مال پر اب مسئلہ یہ کہ اسے ہے رقم اور روپے کے ضرورت یہ مال اٹھانے کے لئے پیسے نہیں ہیں سودا کر لیا ہے اب ایک اور طریقہ جو ہمارے فقہ نے بیان فرمایا اس طریقے کو دیکھتے ہوگے اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے ماشاءاللہ مثال کے طور پر یہ کوئی ایسی چیز خرید لے کسی سے مثال کے طور پر سنار سے دو بسکٹ خرید لے سونے کے سونے کے ان کی مالیت ہے بیس لاکھ روپے بائیس لاکھ روپے ادھار میں خرید لے دو دن کی ادھار ایک مثال ہے بائیس لاکھ روپے ادھار میں وہ بسکٹ خرید لیے اور مارکٹ میں جا کر بیس کے پیجتی یہ ایک ایسا ایٹم ہے کہ جس پر پیسے نہیں ٹوڑتے اس نے تو ادھار کے لیے سے مینہ خرید آئے ورنہ بسکٹ کو زیورت ہوئے نہیں کہ اس میں سے نگ بھی مائنس ہوگا اور موٹی بھی مائنس ہوگا کچھ مائنس نہیں ہوگا تو یہ لے جا کر بیزار میں بیج دے اس کے پاس بیس لاکھ روپے آ جائیں گے اور بیس لاکھ روپے اپنی پارٹی کو دے دے تو اب جو اس سے ڈیل ہوئی تھی کسی سے بھی اس میں بسکٹ خرید دے تو اس کو یہ جو بھی ان کی مدت تھی ہوئی اچھے مہینے دو مہینے تین مہینے اس میں اپنے پیمنٹ کرتا رہے اس سے رکم کی ضرورت تھی جو طریقہ ابھی میں نے اردت کیا اس طریقے سے اس کو رکم مل گئی اور جس نے اصل جو ہے اس کو رکم دی جس بنیاد پر دی وہ ایک کاروباری معاہدہ تھا اس نے جو ہے سونا اس کو ادھار میں بیچا کرنسی کے عوض کاروباری کرنسی کے عوض تو یہ ادھار میں بیچنا جائز تھے اس بنیاد پر وہ پیسے لے گا اور اس کو جو مارکٹ میں بیچ کر پیسے حاصل ہوئے اس سے اپنے ہی کام چلا لے اگلا سوال شامل کرتے ہیں سلسلے میں اور دیکھتے ہیں ہم سے ہمارے سلسلے میں سائل محترم کیا سوال کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں فون تو آج پر بہت سستے ہوئے ہیں جل جل دی باری جہنہ وہ صورت وہاں تھی کہ جب فون بڑے مہنگے ہوا کرتے تھے جی کولریٹ زیادہ ہوتے تھے تو بندہ جہنہ وہ جل جل دی بات کرتا تھا تو اتنا جل جل دی بات کرنے کی آجت نہیں ہے ٹھہر ٹھہر کے آرام رام سے بات کیتا ہے مفتی صاحب یہ ہمارے سلسلے کے کنٹی نیو جو ہیں کالر ہیں اور مطلب کرتے رہتے ہیں کالر میں نے جو محسوس کیا یہ کئی دفعہ کالر کرتے رہتے ہیں اور حضرت کا انداز ہے لیکن مفتی صاحب نے جو فرمایا کہ آپ ٹھہر ٹھہر کا گفتگو کریں کہ یہاں پر مفتی صاحب جو بیٹھے ہیں مفتی صاحب تو آپ کا سوال سمجھ لیتے ہیں لیکن سلسلے میں آپ کا سوال شامل کرنے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں بھی سوال نہیں سمجھ رہا ہوتا ٹھیک میں اس پر ہوتا ہوں کہ میں زبان جب دھرائے گا سوال تو ممکن ہے کہ وہ سوال چھوڑا واضح ہو جائے تو کڑیاں مل جائیں بعض وقت میں سمجھ جاتا ہوں میں زبان نہیں سمجھ پا رہا ہوتا تو وہ سوال ٹھے ٹھے کری کرنا چاہیے اور بالکل اتمنان سکون اور وقار کے انداز میں سوال کیا جائے میں بھی ایک مددی مشورہ ارث کرتا ہوں کہ کوشش یہ کریں تھوڑا سا لکھ لیں اس کی ہنس لکھ لیں تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا بہرحال مختصہ بھی جو انہوں نے سوال کیا کہ انرجی سیور خراب ہو جاتے ہیں تو آج کل یہ بننے لگیں ان سے بنا دیتے ہیں کچھ پیسے لے کر دس بیس روپے لے کر لیکن اب یہ انرجی سیور آیا کہ یہ خراب ہے اسے بنا دو تو اب یہ ہاتھوں ہاتھ اسے دوسرا انرجی سیور دے دیتے ہیں پیسے لے لیتے ہیں پیتیس روپے تو اس کا کیا حکم ہے دوسرا کیوں دیتے ہیں دوسرا یوں دیتے ہیں مثال کے طور پر یہ ایک مثال ارث کر رہا ہوں یہ آیا کہ بھئی یہ انرجی سیور ہے اور اس کو درست کرتا اب زائد سی بار ہے اس کو درست کرنے میں اس کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگتا ہے بے شک دس منٹ ہی کیوں نہ لگیں لیکن انہوں نے اپنے پاس پرانے انرجی سیور ٹھیک کر کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اب میں لے کر آیا انرجی سیور گیارہ وولٹ کا ان کے پاس جو گیارہ وولٹ کا صحیح ہوا وہاں رکھا وہاں انہوں نے وہ مجھے دے دیا اور اپنی مذہوری یا اس کے فرق جو تھا وہ لے لیا مذہوری کہتے ہیں اب اسے شرن کیا کہیں گے اب اس مسئلے کے اندر دو جہتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو چیز بنوانے کے لیے دی جائے کاریگر کو تو وہ مالک کی ملکیت پر برکار رہتی ہے اور کاریگر اس میں کوئی تصورب نہیں کر سکتا اور یہ نہیں کہ وہ رکھ لے اور دوسرا دیتے یہ نہیں کر سکتا اگر تو ایسا ہوتا ہے کہ مالک نے کہا کہا ٹھیک ہے دو دن باگا کے لے جانا میں بنا کر دے دوں گا تب تو یہی ہو رہا ہے کہ لانے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بنا کر دے گا اور وہ ایسا نہیں کر رہا وہ چیز بدل کر دے رہا ہے تو یوں چیز بدل کر دینا حرام ہے جبکہ کسٹمر کو نہیں پتا یہ ہرگز جائز نہیں ہو سکتا دوسری صورت یہ ہے کہ ہاتھوں ہاتھ یہاں سے لیا اس نے اور وہاں دوسرا اٹھا کر دے دیا تو اب جب اس کے سامنے سب معاملات ہو رہے ہیں تو یہ اب بنوانے والا کام نہیں ہو رہا یہ اب خرید و فروغت ہو رہے گئے جیسے اگر چاہیے یہ مزدونی کہہ رہے ہیں الفاظوں میں یہ خرید و فروغت تو ضرور نہیں ہے ہمارے فقہ نے بڑی صلاة کے ساتھ لکھا ہے کہ خرید و فروغت کی ایک صورت ہوتی ہے اس کا نام ہے بے تاعتی ایک بندہ آواز لگا رہا ہے کہ جناب ہر مال بیس روپیہ ہر مال بیس روپیہ ایک بندہ آتا ہے بیس روپیہ رکھتا ہے چیز اٹھا کر لے آتا ہے نہ اجاب کے الفاظ بولے نہ قبول کے الفاظ اس نے بولے لیکن یہ عاملن ایک بے ہے تو یوں اگر ایسا ہے کہ فوری طور پر اس نے اٹھا کر دے دیا دوسرا تو سامنے والے کو پتا ہے نا کہ یہ اب بنا رہے نہیں رہا اور میں اسے بنوانے کے لیے نہیں دے رہا تو یہ خرید و فروغت تو اس نے وہ پرانے والا لیا پلس پیسے لیے اور یہ نیا والا دے دیا تو وہ دو چیزیں اور یہ بلب الگ الگ ہو گئے یہ دو بردلین ہو گئے ایک کو دوسرے کے بردلین میں بیچا گیا ہے تو یہ خرید و فروغت ہے یہ صورت جائز ہے لیکن اگر اسے پتا ہے نہیں ہے کہ یہ کام کرے گا اور دو دن بعد اسے دوسرا دے دیتا ہے یہ جائز نہیں ہو گا ایک کو اور شامل کریں گے سلسلے میں دیکھتے ہیں ہمارے سائل محترم کیا سوال کر رہے ہیں مٹھیاں سے زہیر تاریز کر رہا ہوں پنجاب سے مفتی صاحب سے یہ سوال ارز کرنا ہے کہ فور ایکس ٹریڈنگ کے بارے میں مفتی صاحب کیا ارشاد فرماتے ہیں فور ایکس ٹریڈنگ ایک بہت مشہور کاروبار ہے جو انٹرنیٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے اس میں اپنے اکاؤنٹ میں جو انٹرنیٹ کے ذریعے بنایا جاتا ہے اس میں ڈالرز کے ذریعے اپنا اکاؤنٹ بنایا جاتا ہے اس میں پیسے انویسٹ کیا جاتے ہیں اور پھر انٹرنیٹ کے ذریعے ہی کرنسیز کو حریدہ جاتا ہے جب ان کا ریڈ چڑھ جاتا ہے یا کم ہوتا ہے تو پھر اس عورت میں کبھی سیل کرنا پڑتا ہے کبھی ان کو بائی کرنا پڑتا ہے تو کیا ایسا کرنا یہ جائز ہے فوریکس ٹریڈنگ بہت مشہور کاروبار ہے اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیجئے ٹھیک ہے جی آپ کے اس مشہور کاروبار کا جواب لیتے ہیں مکتی صاحب سے مکتی صاحب یہ فوریکس ٹریڈنگ فوریکس ٹریڈنگ جو ہے وہ ایک سٹہ بازی کا دوسرا نام ہے کاروبار نہیں ہے ٹھیک ایک مرتبہ بیرون ملک سے کسی پارٹی نے نمبر دیا ہوا کسے نے اس کو میرا بہت تفصیلی مطلب کے گفتو ہوگی کوئی ایک ڈیٹھ گھنٹی کی اور وہ ایسا لگ رہا تھا کہ بہت بڑے اس بزنس کے اندر ان کا کام ہے ٹھیک بہت دلائل انہوں نے دیئے اس کام کے حوالے سے بہت گفتو کی لیکن جو میرا معافی ضمیرتہ میں ان کے سامنے رکھا کہ میں ان ان بنیادوں پر اس کام کو نجائز اور حرام کر دیتا ہوں بلکہ میں اسے کاروبار کرنے کے لیے کاروبار تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں ٹھیک بات یہ ہے کہ اکاؤنٹ کھلوا لیے اس میں رکھ دیئے سو پچار ڈالر ہزار دو ہزار ڈالر ہم نے تسلیم کر لیا رکھ دی ہے یہ کام ڈالر میں بھی ہوتا ہے سونے میں بھی ہوتا ہے ٹھیک اب کیا ہوا کہ جناب ایک لیمٹ ہوتی ہے کہ آپ کے ڈالر ہزار ہیں لیکن آپ پانچ ہزار ڈالر تک خرید سکتے ہیں ٹھیک لیکن ادائیگی تین دن میں کرنے پڑے گی آپ کو تو اب لوگوں نے جو ہے وہ بک کروا لیے ٹھیک اب بک کہاں ہو گئے ٹھیک اس سکرین پر نمبروں میں ہو گئے صرف ٹھیک اگر کسی فورس ٹریڈنگ کمپنی کے پاس ہزار میمبر ہیں اور وہ ہزار میمبر پانچ پانچ ہزار ڈالر خریدتے ہیں ہو سکتا ہے اس کمپنی کے پاس ڈالر ہوئی نہ جتنا وہ سنا بک کروا رہے ہیں اس کمپنی کے پاس ہوئی نہ تو یہ ویسی خرابی کہ جو مال ملکیت میں نہیں ہے وہ بیچانی جا سکتا ٹھیک پھر ان لوگوں کا جو مقصود ہے وہ یہ خریدنا نہیں ہوتا ٹھیک انمال امورو بالمقاصد مقاصد پر جو ہے وہ فکل معاملات کا دارمدار ہے تو لوگوں کا مقصود خریدنا نہیں ہوتا کوئی بھی ڈالر کی ڈیلیوری وہاں سے نہیں مانگوارا ہوتا آر لیڈی مارکٹ میں موجود ہوتا ڈالر کسی کو خریدنا ہوتا ہے یہ ان سے خرید لے گا ہوتا یہ ہے کہ وہاں دو آپشن ہوتے ہیں کہ آپ بک بھی کروا سکتے ہیں اور بیچ بھی سکتے ہیں اور ایک ریٹ چل رہا ہوتا ہے صبح یہ ریٹ ہے اور شام کو یہ ریٹ ہے اس طرح ہماری سونے کی مارکٹوں میں بلین کہتے ہیں بلین میں لوگ یہ کرتے ہیں صبح آتے ہیں کہ دکاندار کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ سونا کیا با ہوئے ہاں میرا بک کر لو اتنا شام کو جاتے ہو کہتے ہیں کیا با ہوئے ہاں ٹھیک ہے حساب کر دو تو جو بھی ڈیفرنس ہوتا ہے کمی ذاتی بعض اوقات دکاندار کو دینے پڑ جاتے ہیں بعض اوقات اس کو دینے پڑ جاتے ہیں اب اس دکاندار سے آکے سو بندی یہی کام کریں دکاندار سو آدمی کو ساتھ یہی کام کرے گا اور سو آدمی جیتنا سونا بک کروا کے گئے ہیں دکاندار کے پاس دکاندار سونا ہوئی نہیں سکتا بعض اوقات تو ایک کے جتنا بھی نہیں ہوتا ایک کے جتنا بھی نہیں ہوتا صرف ایک نمبر گیم ہوتی ہے سٹا بازی ہوتی ہے بس ڈیفرنس لے کے سفاری ہو جاتے ہیں تو یہ فارس ٹریڈنگ جو ہے نہ صرف میں اسے نجائز کہتا ہوں بلکہ میں نے عرب علماء کے تحقیق پڑی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ ان علماء نے بھی اسے نجائز قرار دیا ہے اور یہ ایک سودی معاملہ بھی ہے خاص طور پر جب سونے کا معاملہ ہوگا سونے کے بدلے سونے کا معاملہ ہوگا کرنسی کے بدلے کرنسی کا معاملہ ہوگا تو اس کی سودی شکلیں بھی سامنے آئیں گی تو اس طریقہ کار سے اجتناب کرنا ضروری ہے اب دیکھیں کتنا بڑا دھوکہ ہے جو لوگ اس طرح کی کمپنیوں میں پیسہ لگاتے ہیں اس سے معاشرے کو کیا مل رہا ہے کچھ بھی نہیں مل رہا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی کمپنیاں پاکستان میں اجسٹر ہوں ضروری نہیں ہیں شاید کوئی کسی دھاپ کی اجسٹر ہوں بیسے میرے علم میں نہیں اجسٹر ہیں یا نہیں ہیں بیرن ملک کی جو کمپنیاں زیادہ تر لوگ ان میں پیسہ لگاتے ہیں کاروبار کرتے تو اس کاروبار سے معاشرے کو فائدہ ہوتا چیزیں بکتی فروخت ہوتی مزدور کو مزدوری ملتی ٹرک والے کو اس کی مزدوری ملتی لوڈ کرنے والے کو لوڈنگ کے پیسے ملتے ایک اجتماعی فائدہ ہوتا ہے کاروبار برکتیں اپنے ساتھ لیا گئے ہوتا ہے اس طرح کے کاموں سے کچھ نہیں ہوتا سوائے ایک سٹے بازی اور جوہ بازی کے یہ کاروبار نہیں ہیں سٹے بازی ہے الحمدللہ مفتی صاحب نے کافی اس کو ڈیٹیل بیان کر دیا ہے مزید دو سوالات آپ کے شامل کرتے ہیں دو کاؤز شامل کرتے ہیں دو کاؤز ہاں پہ دیجئے گا راہد نامود بولا میرا سوال یہ ہے جو کسٹوں پہ سمان دیتے ہیں کوئی بندہ ہے جو انویسٹ کر دیتا ہے میں آپ کو کوئی موٹر ٹیکل لے کے دیتا ہوں جتنے کا لے کے دیتا ہوں اسے دس بیس ہزار فالسو لے لیتا ہے کسٹوں میں آیا یہ طریقہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک اس میں سوٹ تو نہیں سامل یا اس میں یہ سوٹی کاروبار یا اس کے زمرے میں تو نہیں آتا ٹھیک ہے لے لیتا ہوں اس کو بھی ایک اور سوال دیجئے گا میرا دوست ہے بڑوٹی بھی ہے تو اس نے بینک سے کرزہ لیا ہے وہ میرا گواہ کے طور پر ان میں نام دینا چاہتا ہے کیا یہ جائز ہے یا نجائز ہے ٹھیک ہے جی گواہ کے طور پر ان کا سائن کروانا چاہتا ہے نام کا سائن کروانا چاہتا ہے ٹھیک ہے تو دو سوالات ہیں ایک پنڈی سے کہ موٹر سائیکل لے رہے ہیں کوئی نے دلا رہا ہے وہ کیش میں لے کے غالبا ان کو دے رہا ہوگا اور دس بیس ہزار روپے اوپر یعنی قیمت خرید جو بات چل لیتی کچھ دیر پہلے کہ سوچ سے بچنے کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں ٹھیک یہ ایک بڑی واضح صورت ہے ٹھیک اور سامنے کوئی ادارہ تو ہے نہیں ٹھیک ہے کہ جو دروبت جو شرائط ہیں اس طرح کے شرائط رکھے گا ٹھیک دو افراد کا معاملہ افام و تفہیم اور جو شرائط ذابطہ اس کے طرح کیا کام کر سکتے ہیں تو اس نے جا کے خرید لی کیش میں اپنا قبضہ کر لیا قبضہ کرنے کے بعد اس کو ادارہ میں بیشتی جائز ہے دو پیسے یہ رکھے بیشتا ہے تو جو پیسے مثال کہ تم اس نے چالیس ہزار کے موٹر سیکل خریدی ہے اور اسے پچاس ہزار کے بیش رہا ہے تو پچاس ہزار روپے اس موٹر سیکل کے بدلے لے رہا ہے تو جو پہلا سوال ہوا تھا کہ صورت کی تعریف وہ اضافہ جو معوضہ سے خالی ہو یہاں وہ صورت نہیں پائے جاری بلکہ یہاں جتنے بھی پیسے اسے لے گا وہ پورے کے پورے اس موٹر سیکل کی قیمت کے بدلے میں لے گا اضافی پیسے نہیں لے رہا ہے کوئی اضافی پیسے بظاہر تو اضافی پیسے لے رہا ہے چالیس کی خریدی ہے اور پچاس کی بیش رہا ہے اضافی پیسے تو لیے ہیں لیکن یہ جو اضافہ ہے اس کے مدد مقابل موٹر سیکل موجود ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ اضافہ معوضہ سے خالی ہو یہ مختلف دوسرا سوال تھا ہمارا کہ سائل محترم کہہ رہے تھے کہ دوست ہے پڑوسی ہے بینک سے وہ کرزہ لے رہا ہے اور ان کو بطور گبا کہ وہ فارم پر سائن کرنے ہوتے ہیں تذدیق کرنی ہوتی ہے تو اس کے لینا چاہ رہا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا ویسے مجھے ایک چیز کا احساس آج بہت زیادہ ہو رہا ہے یعنی ہمارے ناظرین یہ سسلہ دیکھ رہے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ اتنی ساری کالے آتی ہیں اور ہم اس میں سے آدھی کا جواب بھی مشکل سے دے پاتے ہیں تو اب یہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے بچارے یا تو یہ مایوس ہوتے ہوں گے یا جو ہے انہیں مطلب کے رہنمائی نہیں ملتی ہوگی تو دیکھئے اس بات سے تو انکار نہیں کہہ سکتا کہ اس طرح چینل پر ایک الگا بندہی وقت ہوتا ہے تو جو مسائل یہاں زہر بیس نہ آ سکیں شامل نہ ہو سکیں تو پھر دارلستہ کے نمبر پر رابطہ کر کے ضرور پوچھ لینا چاہیے ہمارے پاس کوئی سی سرویس فیل وقت نہیں ہے میرے ہاتھ میں ہو تو میں کوئی سی سرویس بنا دوں فوراں فوراں کہ ٹھیک ہے کیونکہ سرویس آلٹرنیٹ سرویس ہی ہو سکتی ہے کہ اگر وارس اپ نمبر ہونا لوگوں کے تو ان کالوں کے جوابات ہم وارس اپ کر دیں ان کو لیکن ہر شخص وارس اپ استعمال نہیں کرتا تو پھر اسے فون کر رہے ہیں وہ پوچھے جناب جی کہاں سے بات کر رہے ہیں فلان جگہ سے بات کر رہے ہیں بائیک پہ ہوں تو یوں فون کر کے بتانا بھی ممکن نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالی کوئی آسانی پیدا کرے اور اصل مدہ اور غرض تو یہ ہے کہ لوگوں کی دینی الجنے ہیں کسی طریقے سے ان کا حال ان تک پہنچ جائے آلٹرنیٹ تو موجود ہے یا اگلے دینی دارلستہ فون کر کے اپنے مسائل پوچھ سکتے ہیں اللہ ظاہر بات ہے وہ شاخیں کئی تو ہیں لیکن چیتا چیتا شہروں میں دینہ کافی اور ایک ایک شہر اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ بعض وقت مشکل ہو جاتا ہے ابھی سوال جو کیا گیا کہ گواہوں میں ان کا نام داخل کروانا چاہتے ہیں تو سود لینا سود دینا دونوں گناہ کے کام ہیں سودی معاہدہ لکھنا بھی گناہ کا کام ہے سودی معاہدے پر گواہ بننا یہ بھی گناہ کا کام ہے سودی معاملے میں معاملت کرنا یہ بھی گناہ کا کام ہے تو یہ ہرگز ہرگز اس معاہدے پر اس معاملے پر گواہ نہیں بن سکتے ان کا گواہ بننا حرام کام ہے سب مطلب یہ حرام ہے زائیسی باتے سے بچنا ہی چاہیے حرام ہے تو بچنے کے سوا کوئی اس کا حل نہیں ہے لیکن بساو کا جو سامنے والا فرد ہوتا ہے جو سائن کروانے کے لئے فارم لے کر آتا ہے جس سے ہمارا تعلق ہوتا ہے کبھی رشتہ داری ہوتی ہے کبھی محلے داری ہوتی ہے کبھی دکانداری ہوتی ہے تو اس سے تعلقات بڑے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے بندہ جو شش و پنج میں پڑ جاتا ہے کہ میں کیا کروں کیا نہیں کروں نہیں کرتا ہو تو پھر تعلقات خراب ہوتے ہیں اس حوالے سے بھی اگر کوئی رہنگ نہیں ہے فساد کی جو ابتدہ ہوتی ہے نا یعنی وہ فساد جو دین و ایمان کے تعلق سے فساد کرار دیا جاتا ہے اس فساد کی ابتدہ ہوتی ہی مداہنت سے ہے مداہنت اس کی کیا مطلب مداہنت یہ ہے کہ دین پر عمل کرنے کے معاملے میں بندہ اپنی ذاتی ترجیحات کو استعمال کرے مثال کے طور پر ایک شخص کہیں عجیر ہے وقف کا عجیر ہے اس کا ایک نگران ہے اب اس نگران کو پتا ہے کہ وقف کا جو عجیر ہے یہ تو رنی مات رہا ہے صحیح کام نہیں کر رہا آٹھ گھنٹے کے روٹی ہے دو گھنٹے پر نہیں آتا وہ کہتا ہے اپنا بندہ ہے چھوڑو جو ایک امانت اس کے سپرد کی گئی تھی اس نے ذاتی ترجیحات کی بنیادوں پر حلال و حرام کو چھوڑ کر اپنی ذات کے تعلق سے جو چیزیں تھی اس کو مقدم رکھ کے ایک ڈیسیجن لیا یہ مداہنت ہے اسی طریقے سے میں کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کروں گا لیکن رشتہ دار نراض وجہ اس لیے کروں یہ مداہنت ہے تو دین کے معاملے کے اندر ایسی غفلت بڑھتنا کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا دین کو جو حکامات ہیں انہیں احساس سمجھنا کہ جناب کر لیا تو کر لیا نہ کیا تو نہ کیا تو مداہنت نفاق ہی کی ایک قسم سے ہے اللہ تبارک و تلہ سے محفوظ فرمائے آمین تو ایسے میں ظاہر بات ہے آخرت کا جو خوف ہے آخرت کے بھی سزا ہے اور جو ملامت دنیاوی ہے اسے بھی مدنے رکھنا چاہیے آج یہ تو کام کروا لے گا لیکن کل اور چار بندے کیا کہیں گے وہ یہ کہیں گے کہ دیکھو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور یہ کر رہے ہوتے ہیں تو خیر لوگوں کے وجہ سے ترک کرنا یا چھوڑنے جو رہ گانا بحث ہے اصل تو یہ ہے کہ جو کام اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر مبنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کیا سکتی دنیا دار نراز ہوتے تو ہوں بہتے دو مزید کولز انشاءاللہ سے اس لئے میں شامل کریں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد میں نام محمد عزر اتاریہ میں مرکز اور علیہ رہور سے بات کر رہا ہوں میں سوال یہ ہے کہ ایک شخص کو پتا ہے کہ یہ چوری کا مال ہے پھر بھی وہ اسے لے لے کہ یہ چوری کا مال ہے تو جائے اس میں لینے والے پر گناہ ہوگا ٹھیک ہے جی جواب لیتے ہیں ایک اور کول دے دیجئے گا مرکز الولیہ سے عبدالکرم اتاری عرض کر رہا ہوں میرا ایک دوست ہے ان کا پلاسکر کے دانے کا کام ہے اے تو مشینیں اس کی ہیں اور اس نے ایک اور آدمی کو اٹیج کیا ہوا ہے تو اس میں جو چیز استعمال ہونے کے بعد پلاسکر کا دانہ بنتا ہے اے تو اس میں اپنا جو بھی اخراجات آتے ہیں تو دونوں اکٹھے ہی اخراجات ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں اور جو اس میں سے آمدن آتی ہے آدھی آدھی کر لیتے ہیں آیا یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ٹھیک ہے جی آپ کے بھی سوال کا جواب لیتے ہیں اور یہاں ایسا لگتا ہے کہ کول جو ہے نا وہ بارش کا پہلا کترہ ثابت ہوتی ہے تو آج ہماری ہیں جو کول آئی ہوئی ہیں وہ زیادہ تر لاہور اور اس کے قرب و جوار کے علاقوں سے آ رہی ہیں بہتر میں اس میں ٹائمنگ کا بھی ایک بڑا انصار ہوتا ہے اب لاہور کی اور نمازوں کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے لیکن اثر کا مجھے پتا چلا کہ لاہور میں ساڑھے چار بجے اثر کی نماز ہو رہی ہے جبکہ باب المدینہ میں کوئی چار پچاس تک تو ظہر کا وقت باقی ہوتا ہے تو بعض وقت ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ذرا مصروفیت کی ٹائمنگ ہوتی ہے وہاں لوگ اشاہ بھی پڑ چکے ہوتے ہیں یہ وجہ بھی ہوتی ہے موسیقی اب یہ جو سوال آیا ہے کہ چوری کا مال معلوم ہوتے ہوئے خریدنا چوری کا مال جس کی ملکیت میں ہے اسی کی ملکیت میں رہتا ہے جس کی گاڑے چوری ہو گئی دس ہاتھوں سے گزر گئی جب بھی وہ اصل مالک کی گاڑی ہے اس مال میں تصرف کرنا مال غیر میں تصرف کرنا ہے حق العبد کو تلف کرنا ہے جسے پتا ہے کہ یہ چوری کا مال ہے تو وہ صرف حق اللہ کی پامالی نہیں کر رہا حق اللہ کی خلافرزی نہیں کر رہا بلکہ وہ حق العبد میں بھی مفتلا ہو رہا ہے تو چوری کا مال معلوم ہونے کے باوجود خریدنا بیچنا نفع کمانا یہ سب مال حرام ہیں یعنی چوری جس نے کی ہے یعنی یہ چیز ہے کسی اور کے قبضے میں قبضے میں جس کے اس کے ملک نہیں ہے بلکہ جس کی اصل مالی کا اسی کی ملک اسی کی ملک میں ہے مخصہ اب یہ دوسرا سوال جو آیا ہے کہ پلاسٹک کا دانا پلاسٹکو اور غیرہ کا کام ہے مشینیں ایک شخص کی ہیں اور مشینوں کے علاوہ جو اخراجات ہوتے ہیں اصل میں یہ سوال مبہم تو نہیں کہوں گا میں سوال تو واضح ہے لیکن اس کے جواب کی جو شکے ہیں وہ بڑی تفصیل کی محتاج ہیں اور یہ چونکہ مرکز رولی لاہور سے ہیں تو بہتر ہوگا کہ وہاں داللستہ میں جا کر اچھا چلے جائیں یا داتا درواز پاس جو وہاں چلے جائیں کہ اپنے پوری صورت رکھ دیں اور پوری کلکولیشن لے لیں ہماری شراکت جو وہ شراکت کونسی ہے شرکت عقد ہے تو شرکت عقد کی یا شرکت عمل ہے کونسی صورت ہے اور نفع کی تقسیم کیستہ کریں گے ایکسپینس کیستہ تقسیم کریں گے اور کالوبار کا جب انڈ ہونا ہے تو ہمارا انڈ کن بنیادوں پر ہوگا مشینری کس کی ملکت میں جائیں گی تو یہ سب چیزیں آپ تفصیل سے سیکھنی پڑے گی انہیں اور تفصیلات بتانی پڑیں گی پھر جوابات ملتے رہیں گے تو یہی اس کا بہترین حل ہے اسی پر یہ عمل کریں جی مدنی چینل کے ناظرین ہمارے سلسلے احکام تجارت کا وقت ختم ہوا اب انشاءاللہ عزوزہ مدنی چینل کے دوسرے سلسلے دیکھیں گے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم رزقِ حلال دے مجھے اے میرے کبریا دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا تیرے حبیب کا